اسلام علیکم آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور کوئسن نمبر 6, 7, 8 اور 9 لاس لیکچر کے اندر لاس لیکچر ہم نے ریکارڈ کیا تھا اور وہ ہم نے نئے کوشش کی تھی پڑھانے کی آج جو ہے وہ ہم کوئسن نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے کوئسن نمبر 10, 11, 12 اور 13 یہ چار کوئسنز ہم اس لیکچر کے اندر کریں گے اس کے بعد یہ ایکسسائز 7.3 ہے وہ ختم ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں پہلی جو کوشش نمبر 10 جو ہے وہ کیا ہے find the equation of the line which passes through minus 2, minus 4 and the sum of its intercept equal to 3 اب دیکھیں یہ کوششن جو ہے وہ most important کوششن ہے جو کہ اس ایکسسائز کے اندر آ سکتا ہے اس میں کیا ہے find the equation of the line which passes through minus 2, minus 4 ایک ایسی لائن نیو سپوس کر لیں گے یہ ہمارا y axis ہے اور یہ ہمارا x axis ہے اور ایک لائن جو ہے وہ x axis کو اور y axis کو ایک ساتھ کٹ کرتے ہوئے اس پوائنٹ سے پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ minus 2, minus 4 یہاں پہ میں نے ابھی x negative یہ سپوس کر لیں گے یہ negative x ہے اور یہ negative y ہے تو اس کیس کے اندر یہ minus 2 اور minus 4 ہوگا ٹھیک ہے یہ point تو basically ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ find the equation of the straight line ہمیں اس لائن کی equation نکالنی ہے جو کہ x اور y axis دونوں کو کٹ کر رہا ہو اور جس کا x intercept اور y intercept کا سم جو ہے وہ 3 کے برابر ہو تو یہ question ہے ہمارا سا ہی تو ہم دیکھتے ہیں solution let the line is cut by x and y axis and has the sum of its intercepts is equal to is equal to 3 یہ آپ نے ورڈنگ لکھ رہی نہیں ہے پہلے ٹھیک ہے then پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ ہوگا کہ ہم using two intercept form یہاں پہ ہم دو intercept form use کریں گے کیونکہ دو intercept form کا sum 3 کے برابر ہے دو intercept کا جو sum ہے وہ 3 کے برابر ہے using two intercept form two intercept form کیا ہوتا ہے x over a plus y over b is equal to 1 here we have جو ہمارے پاس point ہے وہ ہے minus 2 comma minus 4 جو کے برابر ہوگا x comma y کے suppose کرنے کے یہ point ہے یہ میں اس کے اندر رکھ دیتا ہوں x کی value minus 2 over a plus y کی value minus 4 put کر دیتا ہوں یہاں پہ over b equal to 1 ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اور وہ کر لیتا ہوں simplify یہ ہو جائے گا minus 4 over b equal to 1 یہ question number 1 دے دیں اس کو ٹھیک ہے according to given condition according to given condition کہ ہمارے پاس some of its intercept کس کے برابر ہے 3 کے برابر یعنی x intercept a y intercept b دونوں کا sum 3 کے برابر ہے یہاں سے میں کسی بھی ایک یعنی b کو مالک کر لیتا ہوں اس کی value آجائے گی 3 minus a اس کو equation number 2 کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے equation number 2 کو میں put کروں گا in equation number 1 equation number 1 کیا ہے minus 2 over a minus 4 over b equal to 1 so here we have minus 2 over a کی value فیلحال ویسے لکھیں گے minus 4 over b کی value آجائے گی 3 minus a equal to 1 تو یہاں پہ بسیکلی یہ ہوگا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ normally ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے lcm لے لیں اس کے بعد اس سے ہم لے لیتا ہوں a کو پہلے 3 minus a سے multiply کرتے ہیں then minus 2 کو 3 minus a سے multiply کیا اور a کو 4 سے multiply کریں تو 4 a equal to 1 so here we have minus 2 multiply by 3 minus 6 and minus minus plus 2 a آگیا ٹھیک ہے اور یہ minus 4 a پھلحال ویسے ہی رہے گا اور یہ ویلی ڈالا کے multiply کریں گے تو یہ آجائے گا a 3 minus a so here we have 2 a minus 4 a minus 2 a is equal to 3 a minus a square ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ minus a square ادھر آ کے کیا ہو جائے گا a square plus 3 ادھر آ کے minus 3 a یہ minus 2 a ادھر جائے گا یہ ادھری رہے گا minus 2 a اور minus 6 بیسے رہے گا equal to 0 so here we have a square minus 5 a minus 6 equal to 0 ٹھیک ہے اب جو ہے وہ بیسکل ہم کیا کریں گے اس میں ٹھیک ہے 6 بنزا 6 اور اگر 6 کو میں 1 سے منس کرتا ہوں تو 5 اس کا ایک اور فیکٹر بن سکتا ہے یا تو آپ quality equation لگ لیں یا اس کو آپ middle term day سے solve کر لیں تو میں یہ next again a کی value آجائے گی minus 1 یہ جو دو values آئی ہیں ان دونوں values کو آپ کیا کریں equation number 2 کے اندر پوٹ کریں اور 2 b کی values نکال دیکھیں میں use کر رہا ہوں equation number 2 کو equation number 2 جو ہے وہ میرے پاس کیا ہے b equal to 3 minus a so یہاں پہ میں پہ آجائے گا 4 ایک اور b کی value آگئی 4 next اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ جو ہمارے پاس two intercept form ہے اس کے اندر values رکھنی ہے اور simplify کرنا ہے بس یاد رکھیں کہ جو a value ہم نے رکھی تھی وہ بھی بھی کی value آئی ہے وہ ہی combination رکھنا 6 کے لیے اور b minus 3 کے لیے تو کیا ہو جائے گا x over a plus y over b is equal to 1 so here we have x over a ki value کیا ہے a ki value ہم 6 رکھی تھی plus اور b ki value جو ہے وہ ہم نے minus 3 رکھی equal to 1 تو یہ اں پہ value آئے گی وہ basically آئے گی minus 18 minus کا 3 x plus 6 y equal to minus 18 یہ ہمارے پاس کیا رہی ہے اس کی ایک equation بن رہی ہے next جو ہے ہم basically here یہاں پہ لے لیتے ہیں a ki value جو ہم نے رکھی تھی یہاں پہ a ki value رکھی تھی minus 1 b ki value آئی تھی تو یہاں پہ x over a plus y over b is equal to 1 یہاں پہ value رکھتے ہیں x over a ki value کیا ہے minus 1 ہے تو آپ a ki value رکھتے ہیں minus 1 plus y over b ki value رکھتے ہیں 4 equal to 1 تو یہاں پہ جو value آئی گی جو equation بنے گی basically وہ کیا بنے گی یہاں پہ بنے گی 4x minus y اور یہ minus 4 ادھر جائے گا تو minus 4 ہو گیا multiply ہونے کے بعد بن سے یہاں پہ 4x minus y plus 4 equal to 0 تو یہ دوسری equation آگئی تو آپ کو دو value سے ظاہر سی بات ہے دو equation آئی گی ٹھیک تو یہ آپ لوگ کو جنون سمجھ میں آگیا ہوگا تو آپ لوگ اس کو snap بھی لے سکتے ہیں اور اس سے آپ solve بھی کر سکتے ہیں ٹھیک اب ہم آتے ہیں question number 11 کے اندر question number 11 جو ہے وہ اسی question سے related ہے لیکن تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ change condition find the question of the state line which line cut کر رہا ہے جو کے پاس ہو رہا ہے 5 6 سے لیکن intercept condition change دیکھتے ہیں تو wording آپ نے وہی ساری چیزیں wording لینا ہے question سے اٹھا لینا ہے the y intercept is twice of the x intercept بس یہ چیزیں change کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ پر using to intercept form use کر لینا ہے using to intercept form to intercept form کیا ہوتا x over a plus y over b equal to 1 here x اور y کی value ہے x y جو ہے وہ برابر ہے 5 6 کے یہاں پر رکھ دیں 5 over a plus 6 over b is equal to 1 اس کو equation number 1 دے دیں پھر ہمارے پاس جو according to given condition ہے یہ condition ہمیں رکھ نہیں ہے اب اس condition کو ہمیں سمجھ نہ دیں سکھ ہے کیا condition y intercept جو ہے x intercept کے it means that b برابر ہوگا 2 a کے یعنی 2 کو جب میں a سے multiply کروں گا تو b کے برابر آئے گا تو اگر میں equation number 1 کے اندر اس کو put کر دوں اور کچھ نکال لے کی کوشش کروں a plus 6 over b is equation number 1 تھا تو میں اگر نکالتا ہوں تو 5 over a plus y over b 2 a equal to 1 یہاں پہ آپ کیا کریں a اور 2 a a to a co a 2 multiply کر دیں 5 co 5 کو 2 سے multiply کر دیا اب یہ lcm کیا آگیا same آگیا who a same آگیا 10 plus y equal to 1 so here we have 10 plus 6 10 plus 6 is equal to 1 تو یہاں پہ ہو گیا 10 plus 6 جو ہے وہ value آجائے گی 16 is equal to 2 a to a value آجائے گی جب 2 جل value کو a equal to 8 put in equation number جو ہمارے پاس اس کو میں کہہ دیلتا ہوں یہ 2 ہے equation number 2 کے اندر رکھوں تو یہاں پہ value ہے b برابر 2 a کے ٹھیک بی کی value جو ہے وہ 2 a کی value یہ 8 رکھ یں 16 ہو جائے گا b کی value کی ہو گئی 16 رکھ دینی ہے a اور b کی جگہ پہ کی ہوگا x over a plus y over b equal to 1 x over a ki value ہے 8 plus y over 16 is equal to 1 اب آپ اس کو 2 سے multiply کر دیں اوپر بھی اور 2 سے multiply کر دیں نیچھے بھی ٹھیک ہے تاکہ آپ کا یہ like fraction بن جائے equal to 1 here we have 2 x divided by 16 plus y over 16 is equal to 1 تو یہاں پہ جائے گا 2x plus y equal to 16 2x plus y minus 16 is equal to 0 this is required equation of this condition ٹھیک 10 اور 11 والا جو پارٹ ہے وہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں کوشن نمبر 12 کے اندر بہت ایزی کوشن ہے find equation of the line through 11 comma minus 5 and parallel to a line having slope 3 over 2 ٹھیک ہے let the line passing through 11 comma minus 5 and parallel to the line with slope parallel to the line with slope 3 by 2 ٹھیک اب اس case کے اندر ہمارے پاس suppose کر لیتے ہیں کہ ایسی line ہے جس کی equation تو یہاں پہ ہمیں use کرنا ہے point slope form ٹھیک ہے اب point slope form کیا ہے کہ y minus y 1 is equal to m x minus x 1 اس ہی point slope form سے ہم basically equation نکالتے ہیں ٹھیک وہ equation نکالتے ہیں اس line کی equation نکالتے ہیں جو کہ 11 minus 5 سے پاس ہوگا ٹھیک y minus y 1 جو ہے وہ برابر ہے minus 5 کے یہ slope ابھی فیلحال مجھے نہیں معلوم تو میں کیا کر رہا ہوں یہ والا جو slope ہے یہ basically m جو ہے وہ برابر ہے ہمارے required slope کے m 1 کے m جو ہوگا وہ برابر ہو جائے گا 3 over 2 کے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ having line parallel ہے نا دو line آپس میں جب parallel ہوتی تو slope برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ ابھی فیلحال x minus x 1 لے رہا ہوں x 1 جو ہے 11 کے بہت plus 5 سے ہوگا اور 3 x minus 11 ہو جائے گا 2 y plus 10 is equal to 3 x minus 33 تو یہاں پہ 3 x ویسی چھوڑ دیں plus ka 2 y آکے minus ka 2 y ہو گیا plus 10 آکے minus ka 10 ہو گیا ویسے ہی اپنی جگہ پہ رہے گا 0 0 لکھ لیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا 3 x minus ka 43 this is required equation یہ 0 آپ چاہیں ادھر لگائیں یا ادھر لگائیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں کوسن نمبر 13 کے اندر کوسن نمبر 13 جو ہے بلکل اس کا اپوزر ہے کہہ رہے کہ پرپینڈیکیولر ہے to the line having minus 3 2 ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے let the equation of the line let the equation of the line through minus 4 comma minus 6 and perpendicular to the line having minus 3 over 2 ٹھیک ہے اب ہمیں basically کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک ایسی line کی equation نکال نی ہے جو کہ ایک other line کے perpendicular ہے suppose کر لیتے ہیں کہ یہ والی line m2 ہے اس کی اس کا slope ہے minus 3 over 2 ہے اور ایک ایس line ہے جو کہ پاس ہو رہی ہے suppose کر لیے یہاں پہ 4 minus 6 جو کہ اس سے پاس ہو رہا ہے اس کا slope m1 ہے یہ m1 مجھے find out کرنا ہے l1 slope کا اور l2 جو ہے اس کا slope given ہے تو میں کیسے نکال لوں گا میں کیا کر رہا ہوں y minus y1 is equal to m1 x minus x1 ٹھیک یہ لائن مجھے نکال نہیں ہے میں یہاں پہ کیا use کر رہا ہوں point slope form point slope form ٹھیک تو یہاں پہ y minus y1 جو ہے وہ کس کے برابر ہے minus 6 کے برابر ہے m1 ویسی رکھیں کیونے مجھے نہیں معلوم x minus x1 جو ہے وہ برابر ہوگا نمبر ون رکھتے ہیں اس کو کیونے مجھے m1 کی ویلیو نہیں معلوم تو اب میں کیا کروں گا using according to given condition کے دو لائن آپس میں پرپنڈی کولر ہے ٹھیک l1 جو ہے وہ پرپنڈی کولر ہے l 2 کے اس کے اندر m1 ملٹی پلا m2 برابر ہوگا minus 1 کے تو یہاں پہ ہم بیسکلی کیا کریں گے ہمیں m2 کی ویلیو given ہے minus 3 over 2 equal to minus 1 m1 ہمیں find out کرنے اس کو ادھر بھیجنے m1 equal to minus 2 divide minus 3 cancel ہوگا m1 کی value آجائے 2 over 3 اب آپ یہاں پہ equation number 1 use کر لیں equation value 2 over 3 x minus 4 3 ادھر آکے multiply ہوگا y plus 6 سے 2 x minus 8 3 y plus 18 is equal to 2 x minus 8 so here we have 2 x ویسے ہی رہے گا 3 y ادھر آکے minus 3 y ہوگیا minus 8 minus 18 so ادھر 0 ادھر 0 یہاں پہ جائے 2 x minus 3 y minus 18 minus 26 this is required equation of the line l2 which is perpendicular to l1 تو یہاں پہ ہمارا exercise 7.3 end ہو گیا ہے اب ہم exercise 7.4 کے لئے ویڈیو بنائیں گے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اگر نہیں گئے تو اس کو کر لیں جزا کر لیں سبسکرائب